بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیو دال پالک کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں دال پالک رمضان شریف میں افطاری کے ٹائم پہ ٹیسٹ فول آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تمام کھانوں کو تمام مٹن کو تمام بیف کو پیچھے چھوٹ دنے والی ہے الحمدللہ کمال کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تیسٹ فول بنے گی دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گی جو دیکھنے میں خوبصورت لگے گی وہ کھانے میں بھی اچھی لگے گی یہ چنہ دال اور پالک کس طریقے سے ہم تیار کریں گے مکمل گائیڈ کرنے والا توجہ سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ایک کپ چائے والا دال کا لے لیا اس کو تین گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا اچھے طریقے سے واش کر لیا دال ہماری پھول کے موٹی ہو گی ٹھیک ہو گیا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کے اندر ہمارا ایک کپ چائے والا پانی کا موجود تھا دال میں ایک گلاس پانی کا ہم اور شامل کرنے لگے ہیں اس کے اندر بھر کے یہ والا گلاس نارمل پانی والا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانچ سے چھے عدد جو ہے نا کالی مرچیں ثابت یہ اس طریقے سے شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر شامل کریں گے نمک 1.5 ٹی سپون اسے زیادہ نہیں کریں گے حلدی پورڈر 1.4 ٹی سپون شامل کریں گے ساتھ میں ریڈ چلی 1.4 ٹی سپون شامل کریں گے ٹھیک ہوگیا اسے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پر سے کور لگا دیں گے ہم نے اس کو سیمپل بوائل کرنا ہے ٹھیک ہوگیا فلیم کو آن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلیم آن کر دیا ہے میٹیم فلیم پر بوائل کریں گے جب تک ہماری دال بوائل ہوتی ہے یہاں پھر ہم نے ایک پین لیا ہوا ہے ہم کیا کریں گے فلیم کو آن کر دیں گے فلیم آن کر کے میٹیم رکھیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل ہے ٹھیک ہوگیا ایک کھانا پکانے والا جو چمچ ہوتا ہے یہ والا ہے اکر نکلیا یہ والا یہ شامل کریں گے ٹھیک ہوگیا یہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شامل کر دیں گے اور آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے سفیت زیرا سب سے پہلے شامل کریں گے ون ٹی سپون اور اس کو تیس سے چالی سیکنڈ کرکڑا لیں گے میڈیم فلیم پر تیس سے چالی سیکنڈ کے بعد ملتے ہیں تیس سے چالی سیکنڈ کے بعد چوب کیا ہوا لیسن ادرک ٹو ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ شامل کر دیں گے اور تیس سے چالی سیکنڈ لیسن ادرک کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے لیسن ادرکی بھنائی کرنے کے بعد جب ہلکا ہلکا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ایک دمیانے سائز کا پیاز چوب کیا ہوا شامل کر دیں گے ایک میٹ تک پیاز کو اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے ہلکا ہلکا کلر جب چینج کرنا شروع کرے گا اس کے بعد آپ سے ملیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو در ٹیماتر اس طرح باری کٹے ہوئے شامل کر دیں گے بھائی میرے ٹیسٹ فل سبزی علم دلیلہ آپ کہیں گے دال اور پالک بابر یہ کمال کر دیتا ٹیماتر شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کیا کریں گے تھوڑی سی ہنگ شامل کریں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہنگ خوشبو کے لیے یہ ہے ذرا سے ایک چھٹکی ہنگ کی شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے خوشک دھنیا پورڈر ون ٹیسپون بھر کے ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریڈ چلی شامل کریں گے ہم نے دال میں بھی ڈالیا ہے اس کے اندر ہاف ٹیسپون یا آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال لیا کریں اس کے اندر ہم کٹیوئی مرز شامل کریں گے ون پوٹس ٹیسپون یہ اس کا ٹچ ہے یہ شامل کر دیں گے زیرہ پورڈر ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے حلدی پورڈر نمک 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 اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے دو گھوٹ پانی کے لگا دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کی تین سے چار میٹھ اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کی ٹیماٹر ہمارے سوفت ہو گئے آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں اپر سے کور لگا دیں میں نے کور نہیں لگایا میں نے اسی طریقے سے بھنائی کی اس کی اچھے طریقے پر آکے میرے پاس یہاں پر تین پاو پالک تھی اچھے طریقے سے میں نے اس کو دھو لیا واش کر لیا سافی وزن تین پاو بچا اچھے طریقے سے میں نے اس کو کٹ لیا دھو لیا اچھے طریقے سے پالک کو ڈال دیں گے اور اب ہم مثالے کی اور پالک کی اتنی بھنائی کریں گے کہ جو پالک پانی چھوڑے گی اس کو بھی ہم نے خوش کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے ملیں گے اس طریقے سے خلیم میڈیم رہے گا مزید پانی شامل نہیں کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے پالک یہ بھنائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں پالک نے اپنا پانی چھوڑا ٹیمارٹروں کا پانی تھا اسی میں ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر آکے تین عدد ہمارے پر سبز بچے دی چوب کی ہوئی شامل کر دی اوپر سے کور لگا دیں گے اور پانچ منٹ کے لیسے کو کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پالک مزید نرم ہو جائے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پر کور کو اٹھانے لگے ہیں کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے اچھے طریقے سے بابلز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور آئل چھوڑنا شروع کر دیا پالک نے سوفٹ بھی ہو چکی ہے اس ٹائم پر آکے ہم دال کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے دال کتنی گلی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا ہلکی اسی قصر آئے باس اس میں اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے میڈیم فلیم رہے گا میڈیم فلیم پر اس کو کک کریں گے مزید جو تھوڑی بہت قصر دال میں ہوگی وہ بھی پوری کریں گے اور پالک بھی اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گی میڈیم فلیم رہے گا اور اس کو اس طریقے سے مکس کر کے اوپر سے کور دے دیں گے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آٹھ منٹ مکس کریں گے آپ کہیں گے یہ جو سبزی اور ڈال میں نے بنائی ہے آپ کے دستر خان کو چار چاند لگانے والی اس ٹائم پر آکے گرم سالہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے سبان اللہ ساتھ میں سبز دھنیا شامل کر دیں گے اس ٹائم پر اور ساتھ میں کوکنگ آئل شامل کریں گے ہاف چمچ یہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے شامل کر دیں گے اس کی شائننگ کے لیے اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے مزید کوک کریں گے ایک منٹ کے بعد ملتے ہیں ایک منٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اس کو یوں مکس کرنے لگے ہیں سبحان اللہ بہت پیارے خوشبو آنے لگی ہے میرے بھائیو جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے بابا جی کمال کر دیتا ہے پلیٹ کو یہاں رکھیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے دیکھئے گا لک دیکھئے گا سبحان اللہ دیکھیں یہ دیکھیں جب آپ افطار ہی کریں گے کھانا کھائیں گے تو سارے گھر والے آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس طریقے سے اس کو آپ ریش آؤٹ کریں دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی لذیز میرے بھائیو پالک اور چنے کی دال آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی یونیک سی جو آپ سے شیئر کی پالک اور چنے کی دال کی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایک ان کے بٹن کو تباہ کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں مجھے دنیا میں جہاں تک سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ